اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائیں ایک کمرے میں آمنے سامنے دو غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے کمرے کا دروازہ بند تھا اور کمرے کے اندر تیز سبز رنگ کا بلگ جل رہا تھا بوس ہمارا مشن بہت کامیاب رہا ہے مگر فیلحال چھوٹے پیمانے پر تجربہ کیا گیا ہے دوسری غیر ملکی نے جواب دیا اس سے پہلے کہ پہلا غیر ملکی کوئی جواب دیتا کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونٹنے لگی دونوں چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر ان میں سے ایک نے تیزی سے آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی علماری کے پٹ کھول دیے اور اندر پڑے ہوئے ایک بڑے ٹرانس میٹر کا ہیڈ فون کانوں پر چڑھا لیا پھر اس نے ٹرانس میٹر کا ایک بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی سیٹی کی آواز جو اسی ٹرانس میٹر سے نکل رہی تھی بند ہو گئی اور ٹرانس میٹر میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی غیر ملکی نے ایک ناوب گھومانی شروع کر دی اور جب ڈائل کی سوئی ایک سرک رنگ کے نشان پر پہنچی تو ٹرانس میٹر سے ایسی آوازیں نکلنے لگی جیسے سمندر کی لہریں ساحل کے ساتھ سر ٹپک رہی ہوں آہستہ آہستہ شور مدھم پڑتا چلا گیا اور پھر ایک بھاری بھرکم آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی غیر ملکی نے بڑے موت دبانا لہجے میں کہا دوسری طرف سے بھاری بھرکم آواز نے تحق کمانا لہجے میں کہا اوکے باس ہم دونوں ابھی پہنچ رہے ہیں اوور مارشل نے جواب دیا تم دونوں مکمل طور پر تیار ہو کر آنا مشن نمبر ٹو بھی تم دونوں نے ہی سر انجام دینا ہے اوور باس نے کہا اوکے باس ہم دونوں یقیناً کامیاب لوٹیں گے ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہے اوور مارشل نے بڑے فقریہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں ہری اپ اوور ان اول باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی آواز آنی بند ہو گئی اور پھر سمندر کی لہروں کا شور سنائی دینے لگا مارشل نے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کیا اور پھر ہیڈ فون اتار کر ٹرانس میٹر گھوک کے ساتھ لٹکایا اور علماری بند کر دی مارٹن باس نے طلب کیا ہے وہ مشن نمبر ٹو فوری طور پر انجام دینا چاہتا ہے اور اس کام کے لیے اس نے پہلے کی طرح ہمیں ہی منتقب کیا ہے مارشل نے مارٹن کو تفصیلات بتائیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے مارشل مگر یہ مشن ٹو کیا ہو سکتا ہے مارٹن نے فکر بندانہ لہجے میں کہا ڈونٹ وری مارٹن مشن نمبر ٹو جو بھی ہوگا بہرحال مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب لوٹیں گے اب چلو بوس انتظار کر رہا ہے مارشل نے اس کے کندے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے کمرے کی طرف بڑھے انہیں ابھی کرسیوں پر بیٹھے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ سامنے کی دیوار روشن ہو گئی اور پھر ایک نقاب پوش چہرہ اسی روشنی میں اُبھرنے لگا وہ دونوں معدب ہو کر بیٹھ گئے وہ یوں اس نقاب پوش چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کسی مقدس دیبتہ کے درشن کر رہے ہوں دیوار پر اُبھرنے والے چہرے کی صرف آنکھیں اور ہونٹ ہی نظر آ رہی تھے باقی ہر چیز سیاہ نقاب کے پیچھے پنہا تھی تم آ گئے مارشل چہرے کی ہونٹ ہی لے آواز انہیں پورے کمرے میں گونچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی یس بوس ہم حاضر ہو گئے ہیں مارشل نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے اب تم مشن کی تفصیلات سمجھ لو اور پھر مشن پر روانہ ہو جاؤ تم نے ہر قیمت پر کامیاب واپس لوٹنا ہے تم جانتے ہو کہ میری لغت میں ناکامی کا لفظ صرف لاشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بوس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے انہیں جاڑے کا بخار ہو گیا ہو غیر محسوس طور پر ان کا روان روان کامپنے لگا تھا نجانے بوس کے لہجے میں کیا جادو تھا ہم کامیاب لوٹیں گے بوس آخر مارشل نے حواظ جمع کرتے ہوئے کہا اوکے وشیو گوڈ لک بوس نے جواب دیا اور دوسرے لمحے اس کا چہرہ غیب ہو گیا اب دیوار سپاٹ تھی دیوار پر روشنی بدستور موجود تھی پھر روشنی پر ایک منظر اُبھرنے لگا منظر میں ایک بہت بڑا پانی ساف کرنے کا کارخانہ نظر آ رہا تھا یہ فوجی چھاؤنی کا وارٹر کلیننگ کا علاقہ تھا تمام فوجی چھاؤنی کو اس وارٹر کلیننگ پلانٹ سے ساف شدہ پانی سپلائی کیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم ترین مقام تھا اس لیے اس کی حفاظت کا بھی معقول ترین بندوبست تھا تم دونوں نے اس پلانٹ کے اندر داخل ہونا ہے اور پھر اس وارٹر سٹور میں وہ جرسیم ملانے ہیں جو ابھی تمہارے حوالے کیے جائیں گے بوس نے انہیں ہدایہ دیتے ہوئے کہا بوس اگر گستاقی ماف ہو تو ایک سوال کر سکتا ہوں مارشل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو بوس نے نرم لہجے میں کہا بوس چھاؤنی میں ہم پہلے ہی وہ جرسیم ملک پلانٹ میں ملا چکے ہیں جنہوں نے چھاؤنی کے سپاہیوں اور آفیسرز پر اچھا خاصا اثر جمع لیا ہے اب پھر چھاؤنی کے پلانٹ میں ان جرسیموں کو ملانے کا کیا فائدہ مارشل نے اپنا اعتراض تفصیل سے پیش کیا مارشل تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی وہ جرسیم جو تم نے ملک پلانٹ میں ڈالے تھی ان کی زندگی بہت مختصر ہے اس لیے ان کا ہلکہ اثر بھی محدود تھا صرف چوبیس گھنٹے بعد ان جرسیموں کا اثر ختم ہو جاتا تھا اب جو جرسیم تم نے وارٹر پلانٹ میں ملانے ہیں یہ بہت طاقتور ہیں اور تیزی سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں اس لیے ان کا ہلکہ اثر بھی بے حد وسی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کی فوج آج کل جس عارضی مرض کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی ہے وہ کیفیت مستقل ہو جائے بوس نے جواب میں انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا مگر بوس کیا صرف چھاؤنی کی فوجوں پر اپنا اثر ڈالنا کافی ہوگا یا پورے ملک میں اور خاص طور پر ہمارے ملک کی سردوں پر جو زج پڑی ہے ان کا کیا ہوگا مارشل نے دوسرا سوال کیا مارشل تمہیں اس ماملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں جو سوال تمہارے ذہن میں عبرا ہے وہ میرے ذہن میں بھی آ سکتا ہے میں نے اس کا حل سوش لیا ہے وقت آنے پر سب کچھ ہو جائے گا فیلحال جو تم سے کہا گیا ہے وہ کرو اس دفعہ بوس کا لہجہ بے حد سخت تھا سوری بوس مارشل نے خدر خوفزدہ لہجے میں کہا اوکے اب تم لوگ جاؤ اسی کمرے کی بائیں دیوار کی دوسری علماری میں تمہیں ان جراسیموں کی شیشی مل جائے گی بوس کی آواز سنائی دی اور پھر دیوار تاریخ ہو گئی دیوار کے تاریخ ہوتے ہی مارشل اور مارٹن اٹھے اور پھر انہوں نے بائیں دیوار کی دوسری علماری کھولی اس میں ایک چھوٹی سی بوتل موجود تھی جس کا مو کسی مخصوص کیمیکل سے بند کیا ہوا تھا بوتل میں موجود جراسیم ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے سبز رنگ کا محلول ہو بوتل چونکہ بلکل چھوٹی تھی اس لئے مارشل نے اسے اٹھا کر کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور پھر وہ دونوں کمرے کے دروازی کی طرف بڑھتے چلے گئے بلاک زیرو کے لئے امران کو سنبھالنا مشکل ہو گیا جب سے بلاک زیرو امران کو پرانے قلعے سے واپس لے کر آیا تھا وہ ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا تھا پیسے تو امران کی ذہنی اور جسمانی حالت خطہ یہ ٹھیک تھی مگر بلاک زیرو نے محسوس کیا کہ امران وہ نہیں رہا جو پہلے تھا پہلے پہل تو وہ اسے امران کی ادھاکاری سمجھتا رہا مگر بعد میں آخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ امران جو کرتا ہے وہ ادھاکاری نہیں حقیقت ہے بلاک زیرو کی جان عجیب مشکل میں آن فسی تھی وہ امران کا ماتحد تھا آفیسر نہیں کہ اسے حکم دے کر اپنی مرضی کے مطابق چلا تھا اور امران کی ذہنی کیفیت کے تحت وہ اس کا کوئی اہم حکم ماننے کے لئے بھی تیار نہیں تھا آخر اس نے تنگ آ کر ملک کے مشہور نفسیاتی معالج جو چند دن ہوئے آلہ تعلیم حاصل کر کے ملک واپس آئے تھے قرانہ پیلس بلایا اور زبردستی امران کو اس کے کمرے میں چھوڑ آیا پلاک زیرو نے اپنے آپ قرانہ اور امران کو اپنا بھائی ظاہر کیا نفسیاتی معالج خالد رشید نے اسے کمرے سے جانے کے لئے کہا اور وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا امران خاموشی سے نفسیاتی معالج کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا اور نفسیاتی معالج یوں بغور امران کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ امران کی بجائے چڑیاں گھر میں درامت شدہ کسی نئے اور عجیب القلقت جانور کو دیکھ رہا ہو آپ کا نام معالج نے پہلا سوال کیا لہجہ بہت نرم تھا علی امران امران نے بڑی شرافت اور سنجیدگی سے نفسیاتی معالج کو اپنا نام بیما اپنے ڈگریوں کے سنا دیا نفسیاتی معالج امران کے ڈگریوں سن کر یوں چونکا جیسے اسے بچھو نے کٹ لیا ہو آپ ڈی ایس سی ہیں اس نے یوں آنکھیں پھاڑ کر امران کو دیکھا جیسے وہ اپنے سامنے کوئی عجوبہ دیکھ رہا ہو اور امران کے چہرے پر حسب معمول ہماخت کی پرچھائیاں لرز رہی تھی جی ہاں ڈی ایس سی ہوں کاش ڈی سی ہوتا یہ یعنی سلیمان نے درمیان میں آ کر میرا حشر کر دیا ہے کمبخت نے موں کی دال کھلا کھلا کر میدہ چوپٹ کر دیا ہے اس لیے صاحب اب مجبوراً ڈی ایس سی ہوں امران کی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت کی چمک تھی وہ اب نفسیاتی معالج کو گسنے پر تیار ہو چکا تھا یعنی سلیمان آپ کا باورچی ہے جو آپ کی ڈپٹی کمیشنری کے درمیان رکاوٹ بن گیا ہے نفسیاتی معالج نے کیس کو سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ نکالنا چاہا ارے میرے ڈی سی یعنی ڈپٹی کمیشنر بننے کا تو کوئی تکھی نہیں اصل مسئلہ تو سلیمان کا ہے وہ کمبخت میرے لیے ہر وقت ڈپٹی کمیشنر بنا رہتا ہے یہ کھاؤ وہ کھاؤ یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ بس آرڈر چلاتا رہتا ہے عمران نے ذرا تفصیل سے سلیمان کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی اوہو تو دراصل آپ اپنے باورچی سے تنگ ہیں نفسیاتی معالج نے اتمنان کی سانس لی جیسے اس نے اس پیشیدہ ترین مسئلے کا اصل مرکز ڈھون لیا ہو جی ہاں بے حد تنگ ہوں اتنا کہ بعض اوقات اوورکوٹ کی بجائے بنیان پہن لیتا ہوں اور وہ اوورکوٹ کی بجائے بلکل فٹ آ جاتی ہے بس صرف بازو ننگے رہ جاتے ہیں اس کی مجھے پرواہ نہیں کیونکہ آخر بازو کے مسئلز بھی تو کسی کو دکھانے ہیں عمران نے نفسیاتی معالج کا خافیہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو آپ باورچی کو نکال کیوں نہیں دیتے نفسیاتی معالج نے جیسے تمام مسئلہ حل کر دیا ہو تو صاحب باورچی خانے کا خرچہ کون اٹھائے گا اگر آپ تیار ہوں تو میں اسے آج ہی نکالے دیتا ہوں میرا منیو سن لیجئے ناشتے میں تین جگ پھلوں کا رس آت سیر مکھن دس پرانٹے اور بس 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 آپ تفصیلی منیو مت بتلائیے میں سمجھ گیا کہ آپ پہلوانوں کی خوراک کھاتے ہیں نفسیاتی معالج شاید اب اپنے مریض کی چرب زبانی سے گھبرا گیا تھا اور عمران خاموش ہو گیا اچھا عمران صاحب یہ بتلائیے کہ آپ کو اپنے بچپن کا کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جو ہمیشہ آپ کے دماغ پر چھایا رہا ہو یا جسے آپ نے ہمیشہ دلچسپ سمجھا ہو نفسیاتی معالج نے کیس کی ایک اور پہلو کی تحقیقات شروع کر دی جی ہاں ایک نہیں بلکہ ایک ہزار واقعات میں آپ کو سنا دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک واقعہ سن لیجئے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھا بادشاہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ عمران نے واقعہ بتانا شروع کیا واقعہ سناتا ہوں بچپن میں دادی امہ اسی طرح واقعہ سنایا کرتی تھی بہرحال سنیے ایک دفعہ جبکہ میں جماعت چہارم کا طالب علم تھا ہمارے سکول میں ایک ڈاکٹر آیا بڑا مشہور و معروف ڈاکٹر تھا اور بچوں کے امراض میں ماہر تھا ہمارے سکول کے ہیڈ ماسٹر نے بہت بھاری فیز دے کر اسے بلوایا تھا تاکہ وہ ہم سب بچوں کا طبی معاینہ کرے اور اگر کوئی ہم میں سے بیمار ہو تو اس کا علاج ہو سکے سن رہے نا آپ عمران نے آخر میں ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر کے چہرے پر موجود ناغواری اور بیزاری کے اثرات صاف نظر آ گئے ہاں ہاں صاحب سن رہا ہوں بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے نفسیاتی معالج شاید اپنے پیشے کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہا تھا کہ اس پیشے میں کیسی کیسی مصیبتوں سے پالا پڑتا ہے ہاں تو صاحب اس نے سب بچوں کا معاینہ کیا جب میری باری آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا ہیلو ماسٹر کیا حال ہے میں نے جواب دیا جناب ماسٹروں کا بہت برا حال ہے کوئی بیچارہ بواسیر کا شکار ہے تو کوئی لقوے کا عصیر کسی کو کم سنائی دیتا ہے تو کسی کو دکھائی کم میں نے اپنے سکول کے ماسٹروں کی بیماری کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دی ہاں ہاں تو آپ سمجھے کہ وہ آپ سے ماسٹروں کی بیماریوں کا پوچھ رہا تھا وہ تو آپ کے مطالق پوچھ رہا تھا نفسیاتی معالج اس واقعے سے کافی محضوظ ہوا ارے آپ سنیے تو صحیح وہ واقعی ماسٹروں کے مطالق پوچھ رہا تھا عمران نے شرافت بھرے لہجے میں جواب دیا کیا مطلب کیا اس ڈاکٹر کا دماغ خراب تھا نفسیاتی معالج نے چونک کر پوچھا اسے دراصل اپنی بات کی خلاف معاملہ جاتے دیکھ کر غصہ آ گیا تھا ارے نہیں صرف اسی ڈاکٹر کا دماغ تو صحیح تھا وہ دراصل مجھے ماسٹر سمجھ رہا تھا عمران نے وضاحت کے ساتھ ساتھ اس پر بھی چوٹ کر دی نفسیاتی معالج خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا نفسیاتی معالج تھا اور مریض تو ڈاکٹروں پر چوٹیں کرتے رہتے ہیں آپ چوتھی جماعت میں تھے اتنے بڑے تھے کہ ڈاکٹر آپ کو ماسٹر سمجھ رہا تھا اب نفسیاتی معالج نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا جی نہیں دراصل ہمارے سکول کے ماسٹر چھوٹے تھے عمران نے بڑی معصومیہ سے جواب دیا اور نفسیاتی معالج بجارہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا اس کا دل خیخہ لگانے کو بھی چاہتا تھا اور رونے کو بھی بہرحال اس کا صرف چہرہ ہی رنگ بدلتا رہا اور وہ اپنے تاثرات زبان سے آدھا نہ کر سکا آپ کو کوئی بیماری تو نہیں آخر اس نے نیا سوال کر دیا جی ہاں بہت سی بیماریاں ہیں عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا مثلا ڈاکٹر نے سوال کیا مثلا مجھے آنکھوں کی بیماری ہے دور کی چیز نزدیک نظر آتی ہے اور نزدیک کی دور شمال کی چیز جنوب میں اور مشرق کی مغرب میں یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے یہ تو ہوئی آنکھوں کی بات اب ناکھ لے لیجئے کشبو کی جگہ مجھے کشبو اور بدبو کی جگہ مجھے بدبو محسوس ہوتی ہے ارے یہ تو کوئی بیماری نہ ہوئی نفسیاتی مولج اچانک چونک پڑا خوامہ خوانکہ نہ ہوئی اگر آپ کو کشبو کی بجائے خوشبو اور بدبو کی بجائے بدبو آئے تو آپ اسے بیماری ہی نہیں کہیں گے آپ کمال کے ڈاکٹر ہیں عمران اپنی زد پر اڑ گیا اچھا صاحب میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر نے بیزار کن لہجے میں جواب دیا اب مو کی طرف آئیے عمران شاید تفصیل سے اپنی بیماریاں گنوانا چاہتا تھا بس جناب اتنا ہی کافی ہے اب مجھے اجازت دیجئے نفسیاتی مولیج اٹھ کھڑا ہوا اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں سخت مروڑ اٹھ رہے ہوں پھر کب آئیے گا ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کر کے مجھے اپنا پیٹ ہلکا محسوس ہو رہا ہے عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اس کے باہر جاتے ہی عمران نے تیزی سے اپنے ہاتھ پر بندی ہوئی گھڑی کا ون بٹن کھینچا اور پھر چند لمحوں بعد گھڑی کے بٹن پر سرک رنگ کا ایک نقطہ چمکنے لگا عمران نے گھڑی سے مو لگایا اور بولا ہیلو ٹائگر عمران سپیکن اوور عمران نے کہا یس سر ٹائگر سپیکن اوور دوسری طرف سے ٹائگر کی آواز سنائی دی ٹائگر فوراں رانہ ہاؤس پہنچو ابھی چند منٹ بعد ملک کے مشہور نفسیاتی مولیج ڈاکٹر رشید رانہ ہاؤس سے بہار نکلے گا اس کا تاقب کرو اور مجھے مکمل اس کی ریپورٹ دو اوور عمران نے تفصیل سے ٹائگر کو حکم دیا اوکے سر دوسری طرف سے ٹائگر نے جواب دیا عمران نے ون بٹن آف کر دیا اور خود کمرے سے بہار آ گیا ادھر کمرے کے باہر برامدے کے کونے میں ڈاکٹر رشید خالد بلاک زیرو کو بتلا رہا تھا کہ تمہارے بھائی کا دماغ بلکل خراب ہو چکا ہے اب یہ منٹل کیس بن چکا ہے اسے فورن منٹل ہسپتال میں داخل کرواؤ ورنہ یہ کیس روز بر روز خراب ہوتا جائے گا اور بلاک زیرو بڑی حیرت سے ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہا تھا جس کے پاس نفسیات کی عالی ترین ڈگریان تھی اور جو عمران کو پاگل قرار دے رہا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب عمران اور پاگل بلاک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جی ہاں رانہ صاحب وہ زیادہ پڑ جانے کی وجہ سے پاگل ہو گئے ہیں اور دوسرے آپ ان کا باورجی تبدیل کر دیں انہیں لاشاوری طور پر اپنے باورجی سے بے حد رقابت ہے اپنے باورجی سے بے حد رہا تھا